یہ منوشوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ بھگوان آپ کو ہی سب کچھ بتاتے ہیں یا آپ کو بھگوان کیسے بتاتے ہیں تو دیکھئے پیارے بھگتو جب ہم سادھنا میں ہوتے ہیں تو سادھنا میں ہمیں بھگوان بتاتے ہیں سویم یعنی کہ ہمارے اندر سے آواز آتی ہے اور آپ سب جانتے ہوں گے اگر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پرماتما ہمارے اندر ہیں اور وہ آپ کے ہر پرشن کا اتر دیں گے ہمارے کا ہی نہیں آپ کے کا بھی دیں گے اگر آپ بھی اپنے بھیتر اتروں گے تو تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں یہ سبھی باتیں بالکل پریکٹیکل ہیں اور اگر آپ ان کو سویم کر کے دیکھیں گے تو ابھیاس کے بعد آپ بھی اس استھیتی میں پہنچ جاؤ گے اس میں ایک پرسینٹ بھی سن سے نہیں ہے آپ کو بھی پرماتما ہر بات کا جواب دیں گے آپ کو اتر ملے گا جو آپ چاہو گے وہی ہوگا بھرمہ مورت میں آپ کو کیا بہت ہے بھرمہ مورت ہوتا ہے پرماتما کا سمیں اور یہ بہت ہی شکتی سالی سمیں ہوتا ہے اور یہ صبح تین بجے سے ہوتا ہے پرمہ بھرمہ مورت شروع اور سوریہ ادھے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے بھرمہ مورت تو آپ تین سے اور سوریہ ادھے تک جب بھی اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی آپ کو یہ کام کرنا ہے آپ کو بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ کام آپ لیٹے لیٹے ہی کر سکتے ہو تو لیٹے لیٹے ہی سب سے پہلے آپ کو آنکھ کھلتے ہی پرماتما کو پرنام کرنا ہے من کے دوارا ہے پربو تیرے چرنوں میں کوٹی کوٹی پرنام پھر آپ کو دیکھو سنکلپ لینا ہے اب ہم نے کئی ویڈیو میں آپ کو سنکلپ بتایا سانس روک کے لیکن جو نئے سادک ہوتے ہیں وہ سانس روک کے نہیں لے پاتے اس لیے آپ دیکھو سنکلپ سانس روک کے بھی لے سکتے اور سانسوں کے اوپر من کو ٹکا کے یعنی سانسوں کا دھیان کر کے بھی سنکلپ لے سکتے ہو وہ بھی سکتی سالیس انکلپ ہوتا ہے کیونکہ سانسوں کے اوپر من کا ٹکانا مطلب آپ کا من پورا پرماتما میں لگیا ہوا ہے کیونکہ سانسوں میں ہی پرماتما ہے تو پہلے کیا کرنا ہے کم سے کم پانچ سات بار اپنی آتی جاکتی سانسوں پر من کو ٹکانا یعنی کہ آپ کو اپنی سانسوں کا دھیان کرنا ہے نورمل جو سانسیں آر جی ہیں اور جا رہی ہیں اس کے بعد جب آپ کا دھیان لگ جائے سانسوں پر تو دھیان لگے لگے میں ہی آپ کو بولنا ہے من کے دوارا کی ہے پربو میں آپ سے نمر پرارکھنا کرتا ہوں کی آپ دن بھر میرے ساتھ رہیں اور جو بھی میں کاریے کروں اس کاریے میں مجھے سو پرسنٹ سفلتا پرابت ہو جو میں شب مطلب جو بھی میری شب اچھائیں ہیں وہ میری پوری ہوں اور جو میرے لیے لاب دائک ہیں یعنی جن اچھائوں سے میرا لاب ہے وہ اچھائیں میری آپ نشچت ہی پوری کر دینا کیونکہ اچھائیں بھی ایسی ہوتی ہیں ہم جبردستی پربو سے منوا لیتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے بھوشے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ ایسا بول دیں گے جو میرے لیے صحیح ہو تو وہ صحیح کو ہی آپ کی کوئی نشچت ہی پوری کریں گے تو آپ ایسا دیکھو ایک بار آپ نے اپنی پوری بات بول دی سوانسوں پر پوری طرح سے آپ کا من ٹکا ہوا ہے یعنی پورا دھیان آپ کا سوانسوں پر ہے یعنی پرماتمہ میں لگا ہوا ہے اور من کے دوارہ اچھا بولتے رہے یعنی کہ اچھا بھی بولنی ہے اور سوانسوں کا دھیان بھی کرنا تھوڑا سا یہ مشکل ہے نئے صادقوں کے لیے لیکن جو اگر آپ تھوڑے دن سے بھی نامجب کر رہے ہیں تو آسانی سے کر پاؤ گے اور ایک مطلب تین بار ایسے یہ سنکلپ لینا ہے آپ کو اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی اپنا کاریہ کرتے ہو وہ کاریہ کریں جب کرتے ہو نامجب کرو بھجن دھیان کچھ اور کرتے ہو وہ کرو تو ایسا کرنے سے دن بھر بھگوان آپ کے ساتھ رہیں گے ایک ہر کاریہ میں سفلتا ملے گی جو چاہو گے وہی ملے گا